موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ غار سور میں پہنچ چکے ہیں اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حفاظت کے لیے مختلف طرح کی تدبیریں کر رکھی ہیں مشرقین مکہ کے تعلق سے یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے انعام کا اعلان کیا ہے انعام کا اعلان مشرقین مکہ نے یہ کیا تھا کہ جو کوئی بھی ان دونوں کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو زندہ یا مردہ لائے گا یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو لائے گا اس کو ہر ایک کے بدلے سو اونٹ انعام میں دیا جائے گا انعام کی لالچ میں تمام لوگ تلاش میں نکل گئے کوئی پیدل ہے کوئی سواری پر ہے کوئی کسی طرح ہے کوئی کسی طرح ہے تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے اور کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب بھی پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب پہنچے کہ ایسا لگا کہ آپ کو پکڑ لیں گے لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی سعی بخاری کی حدیث ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مشرقین مکہ کی جانب سے اعلان ہوا تلاش کرنے والے نکلے کچھ لوگ غار سور کے بالکل دہانے تک پہنچے ہمارے بالکل اوپر تھے میری نگاہ اٹھی میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ یہاں موجود ہیں بات چیت کر رہے ہیں اگر وہ لوگ اپنے پیروں کی طرف دیکھتے تو ان کی نگاہ ہمارے اوپر پڑ جاتی میں پریشان ہو گیا میں نے پریشان ہو کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنے ہمارے قریب آ چکے ہیں کہ اگر یہ اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیں تو ان کی نظر ہمارے اوپر پڑ جائے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ایمان پورے یقین کے ساتھ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے یہ جملہ ارشاد فرمایا مَا وَنُّكَ کہ ابوبکر تمہارا ان دو لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے اس کا تذکرہ اللہ نے سورة توبہ میں کیا ابوبکر صدیق گھبرا گئے نبی سے تذکرہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے کہا گھبراو نہیں پریشان نہ ہو غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ جس کے ساتھ ہو پوری کائنات مل کر کے اس کا کچھ نہیں بگار سکتی غرض یہ کی مشرقین مکہ بلکل قریب پہنچے لیکن اللہ رب العالمین نے حفاظت کی معجزہ ہوا اور مشرقین قریب پہنچنے کے باوجود بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پاسکے تلاش کر کر کے لوگ تھک گئے ہیں اور یہ بلکل تمام تر کوششیں ناکام ہو گئی تین دن کا وقت نکل گیا اور جب تین دن کا وقت نکل گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب غار سور سے نکلنے کا فیصلہ کیا غار سور سے نکل کر کے مدینہ کے راستے پر جانے کا فیصلہ کیا پہلے سے پلان کیا جا چکا تھا شرواحہ عامر بن فہیرہ ساتھ رہے گا اور اسی طریقے سے راستے کا ماہر عبداللہ بن عریقت جو ابھی تک کافروں کے دین پر تھا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جس نے قبول نہیں کیا تھا لیکن قابل اعتماد آدمی تھا اس کی خدمت بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے رکھی تھی اور وہ راستوں کا ماہر تھا راستے کے بارے میں بہت گہرہ علم تھا اس کی خدمات بھی لے لی گئیں اور یہ تمام لوگ غار سے نکل گئے یہ وقت تھا کہ ایک ربع الاول نبوت کا چودہ ہمہ سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے کب نکلے تھے سفر کے مہینے کی چھبیس تاریخ ختم ہو چکی تھی ستائیسویں تاریخ شروع ہو چکی تھی جمعہ رات اور جمعہ کے درمیان کی رات تھی جمعہ آپ رہے سنیچر کے دن آپ رہے اتوار کے دن آپ رہے اور اتوار کے بعد دن ختم ہوا پیر کا دن شروع ہوا ایک ربع الاول کی تاریخ آئی سولہ ستمبر چھے سو بائیس عیسوی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار سور سے نکلے اور غار سور سے نکل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے لیکن یہاں پر ایک خاتون کا کردار نظر آتا ہے اور وہ خاتون ہیں حضرت اسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ راستے کے لیے توشہ لے کر کے آئی تھی سامان لے کر کے آئی تھی کچھ کھانا لے کر کے آئی تھی لیکن اس توشے کو اس کھانے کو لٹکانے کے لیے جو رسی ہوتی ہے یا جو چیز بھی ہوتی ہے اس کو لانا بھول گئی تھی انہوں نے اپنا کمر بند کھولا اس کے دو ٹکڑے کیے ایک ٹکڑے کے ذریعے کھانا کو لٹکا دیا اور دوسرا ٹکڑا اپنی کمر میں واپس باد لیا اسی لیے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذات النتاقین کا لقب ملا کہ دو پٹیوں والی یا دو ٹکڑوں والی وہ خاتون تھی کہ انہوں نے اسلام کے لیے اپنی کمر بند کو پھاڑ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی دے دی عبداللہ بن عریقت ساتھ تھا راستے کا ماہر تھا یہ بندہ پہلے ان لوگوں کو لے کر کے یہ چار لوگ کل ساتھ میں ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ آمیر بن فہرہ اور عبداللہ بن عریقت یہ لوگ پہلے جنوب کی یعنی یمن کے راستے پر نکلے اور یمن کے راستے پر تھوڑی دور جانے کے بعد پسچم کی طرف یعنی ویسٹ کی طرف مڑ گئے اور سمندر کے ساحل کا رخ کر لیا اور اس کے بعد ایک اجنبی راستے پر لے جا کر کے شمال کا راستہ اختیار کر لیا گیا جو راستہ کی مدینہ کی طرف جاتا ہے اس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہترین تدبیر کے ذریعے اور بہترین انسان کی خدمات لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو چکمہ دیا اور بحفاظت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر مدینہ کے راستے پر چل پڑے لیکن پھر راستے میں بہت سارے واقعات ہوئے وہ واقعات کیا تھے جو ہجرت کے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم tap incomplete وبرکاتہ موسیقی